احتمام ہو خربانی کا یہ بھی مقصد ہے احتمام کا مطلب آپ اپنی خربانی خود کریں انشاءاللہ تعالیٰ اور تعظیم ہو خربانی کی خربانی کی تعظیم ہو تعظیم عزت ہو اس کی سبحان اللہ کیا بولتے ہیں اس کو عزت ہو خربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاعر کا نام دیا ہے اور شاعر کی عزت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے والبودنا باخدہ قرآن مجید کی آیت ہے والبودنا وہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے من شاعر اللہ اللہ کے شاعر میں سے ہے اور خود قرآن کہتا وَمَنْ يُعَدِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَ الْقُلُونَ جو بھی آدمی تعظیم کرتا ہے اللہ کے شاعر کی صحیح معنی میں یہ دلوں کا تقوی ہے ہمیں اس کی عزت صحابہ اکرام کیسے کرتے تھے بخاری کی ایک حدیث میں نے نوٹ کی ہے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے صحابہ اکرام اس کی عزت کے اندر ایک چیز یہ بتائی گئی ہے ہم موٹا کرتے تھے ہمارے جانوروں کو قربانی کے جانوروں کو ہم موٹا کرتے تھے وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ اور تمام صحابہ اکرام کا یہی عمل تھا وہ جانوروں کو نہلاتے جانوروں کو اچھے سے کھلاتے اس کی اچھی دیکھ بال کرتے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے ہمیں عرفہ کرنا چاہیے ہم نے لے لیا کبھی کبھی تو آدمی دیکھتا بھی نہیں جانور کیسا ہے حصہ لے لیا ختم ہو گیا انہوں نے زبا کیا گوش گھر پر پہنچا دیا ہمیں اس کی تعظیم کرنی چاہیے ہمیں اس کا احتمام کرنا چاہیے اور میں سبھی لوگوں سے جمعہ میں کہوں گا اس لئے کہ اگلا جمعہ یہ الفاظ آپ کیلئے اتنے کارگر نہیں ہوں گے اتنا فیدہ مند نہیں ہوں گے اسی جمعہ میں تمہارے سامنے کہوں گا جو بھی آدمی زبا کر رہا ہے آدھا بے زبا اچھی طریقے سے سیکھ لیجئے اور دعا سیکھ لیجئے کسی اور کو فون کرے مجھے ہرگز فون نہیں کرنا نیچے جانور کو لٹانے کے بعد چاکو ہاتھ میں پگڑنے کے بعد مجھے فون آتا ہے حضرت دعا بول کر دیجئے جی ہاں حضرت دعا بول کر دیجئے میں کیا فون میں اسے دعا بول کر دوں گا اور وہ کیا سنے گا اور کیا دعا پڑے گا میرے بھائی کیا دعا پڑے گا اتنا احتمام نہیں ہے ہمارے اندر اتنا احتمام نہیں ہے کہ ہم کیا پڑنا ہے کچھ بھی نہیں آتا ہے بسم اللہ بول کر اللہ کے نام کے ساتھ زبا کرو زبا ایک دم حلال ہوگا انشاءاللہ ایک دم حلال ہوگا انشاءاللہ ہاں اتنا تم کچھ کر رہے ہو اللہ کی نبی کے وہ الفاظ بھی اگر بول لیں تو نورن علا نور ہے نورن علا نور ہے اللہمہ انہذا منکا ولکا اللہمہ تقبل نام لے سکتے ہیں آپ نام اللہ کے نبی نے محمد کا نام لیا تقبل من محمد آپ اپنا نام لے سکتے ہیں جس کے نام کے قربانی ہے اس کا نام لیا جا سکتا ہے یہ حدیث دلیل ہے اس کیلئے سبحان اللہ آپ ذرا احتمام کر لیں اور کسی کو بھی اللہ کے لئے اس وقت فون نہ کریں آپ آپ اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں اسے لٹانے کے بعد اسے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں عجیب عجیب طریقے آدابِ زباہ جو ہیں آپ کو سیکھنے چاہیے اور اسی کی مطابق آپ کو ذرا کرنا چاہیے آخری ایک بتا کر بات میں ختم کر لیتا ہوں اس موقع پر میرے بھائی یہ گوش کی جو تخصیم ہوتی ہے کیسے تخصیم کرنا ہے میرا لفظ نہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ قربانی کے گوش کی تعلق سے کہا ہے فَقُلُوا مِنْهَا وَأَتُعِمُوا باعث الفقیر ایک جگہ پر دوسری جگہ پر آخری ایک بتا کر بات میں ختم کر لیتا ہوں اس موقع پر میرے بھائی یہ گوش کی جو تخصیم ہوتی ہے کیسے تخصیم کرنا ہے میرا لفظ نہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ قربانی کے گوش کی تعلق سے کہا ہے فَقُلُوا مِنْهَا وَأَتُعِمُوا باعث الفقیر ایک جگہ پر دوسری جگہ پر وَأَتُعِمُوا قَانِعَ وَالْمُعْتَر چار الفاظ آئے ہیں چار الفاظ آئے ہیں یہ گوشت کس کو دینا ہے ایک زمانے تک تین حصے بناو ایک خود رکھ لو اور ایک رشتے داروں میں باڑھ دو اور اس میں بھی عجیب عجیب نخرے لوگوں کے کیا بول سکتے ہیں اس کو نخرے نخرے اس سے چھوٹا لفظ نہیں ہے عجیب عجیب نخرے سمدھیوں کے لیے اچھا حصہ اٹھا گی ڈالو اور دوسروں کے لیے پتا نہیں غریب غربہ کے لیے ہڈیاں ڈال دو کتنا چھوٹا جن ہے تمہارا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ رحم پرمائے تمہارے اوپر گوشت کی تخصیم میں بھی تم اللہ کو ناراض کرتے ہوں گوشت کو باٹتے ہوئے ان کو زیادہ دینا ہے ان کو کم دینا ہے یہ بڑے لوگ ہیں یہ چھوٹے لوگ ہیں تمہارے عقل کہاں چلی گئی ہے کتنا غریب کون ہے بیوہ کون ہے یقین کون ہے جو نہیں مانگتا ہے تمہارے پاس آ کر اس کے گھر کو ہم کیسے پہنچائیں اللہ کا لفظ کیا ہے آپ ذہن میں یاد رکھیے انشاءاللہ اللہ کا لفظ ہے القانع والمعتر دو لوگوں کو دو ایک کنام ہے قانع اور ایک کلام ہے معتر قانع کہتے ہیں جو مانتا نہیں ہے وہ بوشتا نہیں ہے بھئی مجھے گوشت دیجئے نہیں مانتا ہے مگر ہم جانتے ہیں چھے مہینے پہلے اس کا شوہر مر چکا ہے اس کی گھر کی حالت بہت خراب ہے ہم سمجھتے ہیں ہمارے خاندان اور بیلون خاندان میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایک اچھی مقدار میں گوشت ان کے گھر کو پہنچائیں ہماری ذمہ داری والمعتر مانگنے والے کو بھی دیجئے یہ دو الفاظ سرحچ کے ہیں ایک تیسرا الفاظ ہے البائیس الفقیر کیا بڑا لفظ ہے اللہ کا بھوک فقیر کو دیجئے بھوکا فقیر نام کیا ہے بھوکے فقیر کو دیجئے آپ پورا بھی بکرہ اگر زبا کر کے باگ دیں کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے تھوڑا آپ رکھ لیں کوئی حرج نہیں ہے باٹنے کے تعلق سے کوئی تین کے آداب نہیں آئے ہیں مگر آپ کے دل کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم کیا کر رہے ہو بھوکے